بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بنگ الحبیب کے کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جو دو ہزار بائیس میں اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں ذاتی بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں ان کے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے بنگ الحبیب لیمٹیر کے جانب سے دو ہزار بائیس کا لون انٹروڈوس کروا دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے در قرضہ ذاتی زمانت پر حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے وڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے اور وہ تمام پاکستانی جو بڑی لیول پر کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں یا بڑی لیول پر اپنے کاروبار کو سکیل اپ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بینک الحبیب سے گر آپ کامیاب جوان پروگرام کے تحت کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل پروسیجر کیا ہے آپ نے مارک اپ کتنا پے کرنا ہوگا کرزہ کو کتنا دیا جائے گا ایک وٹی آپ نے کتنی ڈالنی ہوگی ٹین اوور آپ کا کتنا ہوگا مہانہ کیسا آپ نے کتنی ادا کرنی ہوگی یہ تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو آپ کا ملوم ہے کامیاب جوان پروگرام یہ حکومت پاکستان شروع کیا ہوا ہے اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کی پولیسی کے مطابق بینک جو ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت آپ کو کرزہ دے رہی ہیں تو سٹیٹ بینک اور پاکستان کی پولیسی کے مطابق تین طرح کا کرزہ جو ہے آپ کو بینگل حبیب لیمٹڈ سے مل سکتا ہے کتنا کرزہ دوستو تین کٹیگری بنائی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کٹیگری کے تحت آپ کرزہ لے سکتے ہیں نمبر ون کٹیگری کے تحت دوستو آپ کو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے یعنی زیرو پوائنٹ ون ملین روپیز سے لے کر ون ملین روپیز تک آپ کو کرزہ مل سکتا ہے یہ دوستو کرزہ آپ کو ذاتی زمانت پر ملے گا اگر آپ پہلی کٹیگری کے تحت کرزہ لیں گے دس لاکھ روپے تک تو یہ آپ کو ذاتی زمانت پر ملے گا آپ کو کسی قسم کی اور زمانت کی ضرور نہیں ہوگی اور اس میں دوستو آپ نے تین فیصد مارکب پی کرنا ہوگا سود پی کرنا ہوگا حکومد پاکستان کو یا بینگل حبیب کو اس کے بعد دوستو کم از کم دس فیصد آپ نے اپنی اکیویٹی ڈالنی ہوگی اگر آپ بینگ سے جو ہے کرزہ مانگ رہے ہیں دس لاکھ روپے پہلی کٹیگری کے تحت تو اس میں دس فیصد پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے اس بزنس کے اوپر جو بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں واقعی جو نوے فیصد پیسے ہیں وہ آپ کو بینگ دے گا اس کے بعد دوسری کٹیگری کے تحت اگر آپ کرزہ لیں گے کاروباری مقاصد کے لیے بزنس شروع کرنے کے لیے یا بزنس کو بڑھانے کے لیے تو دوسری کٹیگری کے تحت آپ کو دس لاکھ روپے سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کرزہ مل سکتا ہے اس میں دوسری چار فیصد تک آپ نے مرکہ پی کرنا ہوگا سود پی کرنا ہوگا بینگ الحبیب کو اور بیس فیصد آپ نے ایکویٹی اس میں ڈالنی ہوگی اگر آپ ایک کروڑ روپے کرزہ لے رہے ہیں کاروبار کو اکسپینڈ کرنے کے لیے تو کم از کم بیس لاکھ روپے آپ نے اپنے پاس سے لگانا ہوگا اسی لاکھ روپے جو ہے یہ آپ کو بینگ الحبیب دے گا اور آپ نے چار فیصد جو ہے اس میں سود پی کرنا ہوگا آپ نے مرکہ پی کرنا ہوگا اس کے بعد دوسری تیسری کٹیگری کے تحت اگر آپ کرزہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کو ایک کروڑ روپے سے لے کر پچیس ملین روپیز یعنی ڈائی کروڑ روپے تک کرزہ آپ کو مل سکتا ہے یہ کرزہ دوستو اگر آپ لیں گے تو پھر آپ نے پانچ فیصد تک سود پی کرنا ہوگا بینگ الحبیب کو اور اس میں بی کام از کام بیس فیصد آپ نے ایکویٹی ڈالنی ہوگی ایکویٹی کے مطلب ہے اس بزینس کو پر لگانے ہیں جو بزینس آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں وسیع کرنا چاہتی ہیں بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کاروبار جو شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے پر آپ نے بیس فیصد پیسے خود لگانے ہوگی اب دوسرے بات کرتے ہیں اگر آپ نے کرزہ لے لیا ہے یا لینا چاہتے ہیں آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کرزہ لو تو پھر دو اپشن آپ کے پاس موجود ہیں یا تو آپ شورٹ ٹم کے لیے یہ لون لے سکتے ہیں کاروباری مقاصد کے لیے یا پھر آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے آٹھ سال کے لیے جو ہے یہ کرزہ لے سکتے ہیں دونوں اپشن آپ کے پاس موجود ہیں اگر تو آپ دوستو ایک سال کے لیے کرزہ لینا چاہتی ہیں تو تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ آٹھ سال کی مہانہ قسط کے اوپر کرزہ لینا چاہتی ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سال کا گریس پیڈیوٹ رکھا گیا ہے گریس پیڈیوٹ کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب کرزہ لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنے کاروبار کو پروفٹ ملانا ہے اپنے کاروبار کو چلانا ہے ایک سال تک ایک سال کے بعد آپ نے جو ہے مہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسو کو واپس کرنا شروع کر دینا ہے بینک الحبیب کو اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور سب سے اچھی جو بات ہے آپ نے مہانہ قسط کے ساتھ اپنے پیسو کو واپس کرنا آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کی مہانہ قسط پال جزار بنتی ہے آٹھزار بنتی ہے تو آپ نے ہر مہینے اپنے پانچزار آٹھزار جو بھی قسط بنتی ہو گیا وہ اپنے ادا کرتے رہنا ہے اب دوستو بات کرتا ہے جی الیجیبیلٹی کرٹیریا کی یعنی کون لوگ ہیں جو کرزہ لے سکتے ہیں بینک اللہ حبیب سے سب سے پہلے نبیل پہ دوستو وہ تمام پاکستان جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کرزہ لے سکتے ہیں اور جو پارٹنرشپ کے اوپر کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی ایجی اکیس سال سے لے کر پنتالیس سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس پاکستان کے نیشنالٹی موجود ہے نیشنالٹی کے مطلعے میں اگر آپ کے پاکستان کے شنکتی کارٹ بنا ہوا ہے اور آپ کی ایج اکیس سال سے لے کر پنتالیس سال کے درمیان میں ہے تو آپ کو کرزہ جہاں وہ مل جائے گا سب سے جو اچھی خوشخبری والی بات ہے وہ جی ہے وہ تمام پاکستانی جو آئیٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں یا پھر ای کومرس کا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے ایج رکھی گئی ہے اٹھارہ سال اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال تک ہے اور آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ آئیٹی کے کاروبار کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اور ای کومرس کے کاروبار کے لئے بھی آپ کو کرزہ جو ہاں وہ مل جائے گا بینک الحبیب سے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی بزنس کے لئے انکلوڈڈ اگر آپ اگلیکیٹر کے بزنس کے لئے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا بس کاروبار ہونا چاہیے ایسا کاروباری پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ بینک ہوا نے سنے اور کہیں کہ یہاں اس بندے کو کرزہ دینا ہی دینا ہے تو اچھا بزنس پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس اگلسٹرین بزنس ہے جو پہلے سے آپ بزنس چلا رہے ہیں اور آپ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں یہ سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو پھر آپ کو آرام سے کرزہ مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کہایا جی اگریمنٹ کے بارے میں سیکیورٹی اگریمنٹ یعنی اگر آپ پہلی کٹ اگری کے تحت دس لاکھ روپیتہ کرزہ لیں گے تو وہ آپ کو ذاتی زمانت پر ہی کرزہ مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ دوسری کٹ اگری کے تحت کرزہ لیں گے یا تیسری کٹ اگری کے تحت کرزہ لیں گے تو پھر آپ کو زمانت جمع کروانی ہوگی بینکی پولیسی کے مطابق بینکی پولیسی کیا ہے وہ آپ بینک میں جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ بینک الحبیب آپ سے کیا زمانت مانگتا ہے زمانت آپ نے فرام کرنی ہوگی اگر آپ دوسری یا تیسری کٹ اگری کے تحت کرزہ لیں گے یہ تمام در تفصیلات ہی اب فائنلی بات آ جاتی ہے اگر آپ دو ہزار بائیس میں بینک الحبیب سے کامیاجوان پروگرام کے تحت کرزہ لینا چاہتے ہیں جس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اپلائی کرنے کا دوسری سمپل طریقہ کار ہے یہاں بینک انہوں نے لنک دیا ہوا ہے کامیاجوان پروگرام کے افیشل ویب سیٹ کا آپ نے اس کو یہاں سے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کامیاجوان پروگرام کی افیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آکے آپ نے آن لین اپلائی کر لینا ہے میں آپ کو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دی دوں گا کامیہ جوان پروگرام کی یہ جو اوفیشل ویب سیٹ ہے اس کا فارم کا بلکہ تو اگر آپ کو یہ فارم پور کرنا نہیں آتا کیونکہ نو سٹیپس ہے ٹھیک ہے تو آپ نے نو سٹیپس کو پور کرنا ہے اور آپ نے جمع کروانے جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کون سے بنک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ بنک الحبیب کا نام سلٹ کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ٹرٹوریل بھی دیا ہوگا ہے آپ یہ چھوٹی سی بڈیو دیکھ کے بھی یہ فارم پور کر سکتے ہیں بہت ہی حسان طریقہ کارا جو جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگے دیں گے آپ نے اپلوڈ کرنے ہوں گے اور انفرمیشن آپ نے بلکل صحیح جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے کسی قسم کے آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی میں توڑا سا فارم پور کر کے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کیا آپ سرکاری مرازم ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے نئی کو پر کلک کر دینا ہے شہریت آپ کی کونسی ہے نون ریزیڈنٹ یا ریزیڈنٹ ہے یعنی آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے یا وسیس پاکستانی یا ریٹرنی ہے تو آپ ریزیڈنٹ کو پر کلک کر دیں گر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو کاروبار کی موجودہ حصیت آپ کی کیا ہے نئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایڈسٹنی بزنس ہے آپ کا اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نئی کو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کہ آپ سیسے شخصیت ہیں تو آپ نو کے اوپر ہی کلک کرنے تو بہتر ہے اس کے بعد کیا آپ میری ٹائم کے لیے درخواست دے رہے ہیں یہاں پہ آپ یس کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد جی آپ نے نیکسٹ کو پر کلک کر دینا ہے آپ کا پہلا جو ہے سٹپ مکمل ہو چکا یہ دیکھیں اس کے بعد دوسرے سٹپس کے اوپر آپ آ چکی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ سے ذاتی انفرمیشن جو ہے وہ لی جائے گی آپ نے ذاتی معلومات بالکل صحیح دینی ہے جو آپ کی کرنٹلی ہے تو یہاں بھی دیکھیں بینک نیم یہاں میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے بینک نیم لیکھیں تو آپ میں کوشش کر رہے ہیں بینک نام آپ سلٹ ہو کریں جس بینک سے آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے بینک الحبیب سلٹ کرنا ہوگا اگر آپ بینک الحبیب سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تمام در ڈیٹیل سے میں نے آپ کو کہا کر دیا ہے امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں اگر آپ کرز کے لیے آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس کو اپن کریں اور یہاں کے تمام در تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آن لین آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں